یہ بات ہے دو ہزار دو کی ہائدر آباد میں ایک کندن باغ نامک گھر میں ایک چھوٹا سا پریوار رہا کرتا تھا پتی پتنی اور ان کی دو چھوٹی بیٹیاں ایک دن دمپتی میں بہت گھماسان لڑائی ہو گئی اور اسی کے چلتے پتی نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے انہیں اسی گھر میں چھوڑ دیا پتی کے جانے کے کچھ ہی دنوں بعد عورت اور ان کی دو بیٹیوں کا برتاو اپنے پڑوسیوں کے لیے پوری طرح سے بدل جاتا ہے وہ نہ تو کسی سے کوئی بات کرتی اور نہ ہی کسی مہمان کو گھر میں آنے دیتی پڑوسیوں کو دن کے سمیں وہ گھر پوری طرح سے شانت معلوم پڑتا حالانکہ شام کے وقت وہ اکثر کندن باغ سے عجیب طرح کی رونے چلانے اور ہسنے کی آوازیں سنا کرتے لوگ پریشان ہو جاتے کہ آخر ان کے گھر میں ہو کیا رہا ہے لیکن انت میں وہ یہ سوچ کر گوھر کرنا چھوڑ دیتے کہ کیونکہ بچیاں چھوٹی ہیں تو شاید شرارت کرتی ہوں گی اور ماں تھوڑی پٹائی لگا دیتی ہوگی اسی لیے یہ چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں مگر نہیں سچائی ان سب سے کوسوں دور تھی لوگوں کو اس گھر سے رنگ برنگی روشنیاں آتی ہوئی بھی دکھائی دیتی جو کسی بلب یا ممبتی دیوں کی تو بلکل بھی نہیں لگتی تھی آخر کار زیادہ تر لوگوں نے تینوں ماں بیٹیوں اور ان کے گھر پر دھیان دینا ہی چھوڑ دیا حالانکہ ایک دن کندنباہ گھر میں ہو رہی سبھی گتی ویدھیوں کا راز تب کھل گیا جب ایک چور اس گھر میں چوری کرنے گھوسا آیا اب چور جب اندر گھوس کر گھوم رہا تھا تو ایک جگہ جا کر ڈر کے مارے اس کی سانس ہی اٹک گئی اس نے ترنت اپنا فون نکالا اور پولیس کو کال کر دی پولیس وہاں پہنچی اور پہنچ کر پاتی ہے کہ چور کے ڈر کی اصل وجہ تینوں ماں بیٹیوں کی لاشیں تھیں چور انہیں سمجھاتا ہے کہ وہ تو بس چوری کرنے آیا تھا اور اس نے ان کا کھون نہیں کیا پولیس بھی اس کی باتوں پر وشواس کرتی ہے کیونکہ گھر کی چھان بین کرنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ کافی دنوں سے گھر کی صفائی نہیں ہوئی اور جگہ جگہ ہر ایک کمرے میں کالے جادو کا سامان بکھرا پڑا ہے پولیس کو لگا کہ ہو نہ ہو ان کی موت کا تعلق بلیک میجک سے جڑا ہوا ہے لاشوں کا پوسٹ موٹم کروایا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان تینوں کی موت تو چھے مہینے پہلے ہی ہو گئی تھی پولیس والے ریپورٹ دیکھ کر سن رہ گئی کیونکہ چھے مہینے میں تو لاش سڑ کر پہچان سے باہر ہو جاتی ہے مگر ان تینوں کی ڈڈ بوڈیز تو بلکل صحیح سلامت تھیں مانو ان کی آج ہی موت ہوئی ہو پولیس نے دوبارہ جانچ کروائی اور پھر سے وہی نتیجہ نکلا کہ ان سب کی موت چھے مہینے پہلے ہی ہو چکی ہے پولیس نے کندنبا گھر کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے پوچھتاچ کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے بتایا کہ ہم انہیں روز گھر کے باہر گھومتے ہوئے تو دیکھتے تھے لیکن تینوں کے تینوں کافی عجیب تھے بچیاں کھون کی بوٹلز لے کر رات رات بھر گھنٹوں تک باہر کھیلتی رہتی اور ان کی ماں بھی ایک ممبتی لے کر بیلکنی میں بھٹکتی رہتی اس کے پتی کے جانے کے بعد انہوں نے کسی سے بھی بات کرنا اور بچیوں نے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہی بند کر دیا پڑوس میں رہنے والے سب ہی لوگ ایسے ہی جواب دیے جا رہے تھے اور ایک نے تو یہ بھی بتایا کہ ایک رات جوہے اپنے دوست کے ساتھ اس راستے سے گزر رہا تھا تو کندن باگ کے پاس پہنچتے ہی اس کے دوست کو ایک کالا سایہ بیچ سڑک پر کھڑا دکھائی دیا اور ڈر کے مارے اس کا بائیک سے کنٹرول چھوٹ گیا اور دونوں کو بہت گہری چوٹ بھی آئی پولیس پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوئی اور انہوں نے کئی بار واپس رپورٹ کی جانچ کروائی لیکن ہر بار ایک ہی پرینام نکل کر سامنے آتا نہ جانے کتنے طریقوں سے اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ راز کبھی سامنے نکل کر نہیں آیا لاشوں کے مل جانے کے بعد پھر نہ تو کبھی گھر سے عجیب روشنیاں نکلیں نہ کبھی کوئی چلاہٹ سنائی دی اور نہ ہی ان ماں بیٹیوں کا بھوت منٹراتا ہوا دکھائی دیا